الحمدللہ جی گندن کی تیاری کے لیے جو ہے روٹا وارٹر چلایا جا رہا ہے مرشا اللہ سے حضور صاحب جو ہے وہ گاڑی کا گاہتے ہوئے ہیں بہت ایکسپیلینس ہے انسان الحمدللہ اور یہ دیکھ رہا جی مٹھی بغیرہ اڑنا شروع ہوگی کیونکہ زمین جو ہے بلکل خوشتی دو تین منت پہلے جو ہے نا پانی بغیرہ لگایا ہوا تھا یہاں پہ اور حل بغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں جی حل بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور ابھی اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مٹھی زیادہ کافی اڑنا شروع ہو گئی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میدیک سب کاریوس سے ہوں گے جی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے بھی لگا کرتے ہیں جی آغاز تو ما شاء اللہ سے دیکھ لیں جی آپ پیچھے ٹریکٹر چل رہا ہے تو زمین کی جو ہے نا وہ پس آج جو ہے نا ہم روٹا ویٹر کر رہے ہیں اور آج روٹا ویٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ کل جو ہے نا وہ بیج بگیر کے چھٹے دے دی جائیں گے اور حل اور سوہگت چلا دیا جائے گا روٹا ویٹر چل رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بابا جی جو ہے نا وہ پیٹھے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے نا تقریبا دو کنال کے اندر جو ہے نا وہ روٹا ویٹر چل گیا ہے اور ابھی تقریبا رہ گیا یہاں پر شیکنا لیٹر سے رہتا ہے اور تقریبا پانچ کنال یہ دوسری والی جو سائیڈ ہے یہاں پر رہتا ہے انشاءاللہ ایک ہنٹے کی اندر اندر جو ہے نا روٹا ویٹر کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ ایک پچھے اکڑ کے اندر جو ہے نا وہ روٹا ویٹر جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا وہ ریسر والا بھائی جو ہے وہ دوسری اکڑ میں آ چکا ہے تو دوسری اکڑ کے مٹی دیکھ لیں جی واہ کیا بات ہے جی یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ ڈیپ لی ہالوگرہ چلائے ہوئے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا جب روٹا ویٹر چل رہا ہے نا تب بہت زیادہ جو ہے نا وہ مٹی اوڑ رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کتنی زیادہ جو ہے نا وہ مٹی اوڑ رہی ہے اور بائک ساری میری گندی ہو گئی یا چاڑ پائیاں وغیرہ مٹی دست سے بھر گئی ہیں تو کچھ ڈرائیور جو ہے نا جو ٹریکر چلار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مٹی سے جو ہے نا وہ بھر گیا یہ دیکھ لیں جی ٹوائیور کی حالت دیکھ لیں جی بزوروں کے بندے ہیں اور جیسے جیسے جو ہے نا وہ چلار رہے ہیں روٹا ویٹر اور مٹی جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ دلنا شروع ہو گیا جی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جی دیکھیں جی تو پہر کا ٹائم ہے اور یہ پریندے دیکھیں جی پالک کی کھیلیوں میں کھڑے ہیں اور انہوں نے پالک جو ہے وہ کھانا سٹار کر دیا جی چیک کریں جی پنجابی میں اس کو جو ہے نا وہ ہم ٹٹو لیاں بولتے ہیں آپ کی زبان میں باتا نہیں اس کے کیا بولتے ہیں تو آپ مجھے بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ مٹین برڈز پر کیا بولتے ہیں جیسے جیسے میں ان کے پاس آنگا نا یہ اوڑنا شروع ہو جائیں گی تو ابھی دیکھ لیں گی ہر طرف جو ہے وہ مٹی ہی مٹی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن اس کی یہی ہے کہ روٹا ویٹر چل رہا ہے اور مٹی بہت زیادہ جو ہے وہ اوڑ رہی ہے اور میں خود بھی مٹی مٹی ہوا پڑا ہوں آج بائیس بابا جی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور امرود کے پودے جو ہے نا وہ اس والے کنال پر آئے ہوئے تھے لیکن بچت ہو چکی ہے وہ ایک یہ والا پودا پودا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے باقی تقریب میں لیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں نیکس ٹائم ہم کیا کریں گے یہاں سے جو ہے نا ایک ایکسٹرہ کھالی بنا دیں کہ ان کے لیے کہا کہ جتنے بھی شاکھیں ہیں نا وہ ساری اسی والی کھالی کے اندر رہیں ان کا کوئی نقصان بغیرہ نہ ہو بہت جس یہ ایک بار یہاں سے ٹرکٹر آئے گا اور ایک بار ادھر سے آئے گا تو یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میں نے یوں اچانک ہی دیکھا اور میرے انار کے پودے پر دوبارہ سے انار لگنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی سادہ بہار پودے ہیں اور یہ دیکھیں کہ کتنے پیارے اور کتنے زبردست انار لگے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ روٹا ویٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے تو ابھی جو ہے وہ گندم کا چھٹا دیں گے بھائی آگئے ہیں گندم کا چھٹا دینے اور اس کے بعد جو ہے پھر حال اور صحاقہ ڈالا جائے گا تو چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کہ نئی بھائی کیا سے گندم کا چھٹا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ لیں جی اسلام علیکم صبح بخير جی صبح صبح کے ٹائم ہے جی سموک دیکھ لیں جی بہت زیادہ سموک جو ہے وہ آئی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں جی کوئی چیز بھی نظر نہیں آرہی تھوڑے سے فاصلے پر نظر آرہی ہیں چیزیں اور باقی سائیڈوں پر جو ہے نا وہ ٹوٹلی سموک ہے جب دھوپ نکلے گی تک یہ بند نو دس گیارہ بچے تک تب یہ ختم ہو جائے گی صبح صبح جی آج فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ آگئے تھے کیونکہ آج ہم نے لگانی ہے گندم فائنل پروسس سے آج ماشاءاللہ سے اببو جی اور مزر بھائی جو ہے وہ بننے سیٹنگ کر رہے ہیں اور میں یہاں پر جنڈرہ لے کے کھڑا ہوں یہ والی بٹ سدھی کرنی ہے اور ساتھ میں جو ہے کچھ کارنرز بغیرہ جو ہے ڈاؤن ہوتے ہیں یہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس والی ساڈ پر اس والی ساڈ پر یہ والے جو کارنرز ہیں یہ ہم نے ٹھیک کرنے یہ والی بنی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے جنڈرے کی مدد سے مکی لگا دیا اور ابھی میں پاؤں کی مدد سے جو ہے اس کو لیول کر رہا ہوں دیکھنے جی پیچھے بھی لیول کیا ہوا ہے میں نے سارا تو ابھی تقریباً تین سے چار منٹ میں میں اس کو لیول کر لوں گا اور پھر چھٹا دینے والی بھائی آ جائیں گے تو پھر یہاں پر جو ہے نا ٹوٹرل یہ کہ اندر جا ہے گندم کا ہم دے دیں گے چھٹا ہے 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 سارج ہے 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 کہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بھائی جو ہے گندم کا چھٹا دے رہے ہیں یہ والی سائٹ اس نے complete کر لیے اور یہ والی سائٹ جو ابھی رہتی ہے سورج نگل رہا ہے استا استا اور تقریباً آٹھ بجے جو ہے وہ ٹرکٹر والے بھائی بھی آج رہیں گے اور پھر یہاں پر جو ہے وہ حل سلا دیا جائے گا اور ساتھ ہی سوہرگا بھی لگا دیا جائے گا so الحمدللہ جی گندم کا چھٹا جو ہے وہ تقریباً لی complete ہو چکا ہے ابھی بس یہ جس یہ والی ایک کنال رہتی ہے اور سورج 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 سا بھی نکل آئے ہیں تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں جو ہے ہم چائے بنا کے بھییں گے ناشتہ ہم کر کے نہیں گئے گھر سے ناشتہ ہم نے یہی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرکٹر والا بھائی آتا ہے تو پھر سوہاگے وغیرہ سے لائیں گے سوہاگے کے اوپر بھی بیٹھنا ہے ہم نے تو ابھی دیکھ لیں جی نائم بھائی جو ہے وہ یہ جو ایک کنال رہ گئی ہے نا وہاں پر چھٹا دینا انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ والا جتنا بھی ایری ہے سارا کور ہو گیا سموگ ابھی تک جو ہے سموگ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی آپ دیکھ لیں جی یہ سموگ ہے ساری تقریباً آٹھ نو بجے جیسے سوری نکل گا تو یہ ختم ہو جائے گی یہ والا جو نکہ ہے نا یہاں سے نکال دیں گے اور اس سائیڈ پر لگا دیں گے کیونکہ اس سائیڈ پر ہم نے ٹیو بیل چلانا ہے اور یہاں سے پانی نہیں آئے گا یوں اس طرح سیدھا وہ لاس میں چلا جائے گا اگر ہم یہ ٹھل نہیں لگیں گے تو پانی یہیں پر ہی بند رہے گا اس لئے یہ نکہ کھول رہے ہیں اور یہاں پر شیفٹ کر ڈی اے پی کا چھٹا دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں ڈی اے پی کا چھٹا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ پریندے بیٹھنا شروع ہو گئے لیکن ہم ان کو اڑا نہیں رہے کیونکہ اگر ان کا ریزق یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہی سے ہی وہ کھائیں گے دیکھیں جی پہلے یہاں پر بیٹھی تھی اور چونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو دیکھ کے جو ہے نا اڑ کے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر کچھ نار پر بیٹھ گئے ہیں کچھ ہی سوالے نیم کے درخت کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کچھ دوسری ایک میں بیٹھے ہیں تو ابو جان کہہ رہے ہیں کہ نہ اڑا ان کو چن لیں یہ دانے کتنا چن لیں گے کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی دیر تک پھر جو ہے ویسے ہی حل چل جائے گا تو دانے جو ہے نا وہ چھپ جائیں گے ماشاءاللہ سے جی ٹریکٹ والے اکل آ گئے ہیں اور حل سلامہ انہوں نے سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بیٹھ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ چھپ گیا ہے الحمدللہ جی تقریبا نے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ والا ایریا کمپلیٹ ہو جائے گا اور آدھے گھنٹے میں پیچھے والا یہ والا اکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلی گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہل کس طرح لگا جاتے ہیں آجیں موسیقی الحمدللہ ایک جو پھیرا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی واپس پرکٹر آ رہا ہے جہاں سے سٹارٹ دیا تھا وہیں پر واپس آ رہا ہے الحمدللہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بابا جی جو ہے نا یہ سوہاکا ہے وہ جو چین ہوتی ہے نا چین ہلو کے ساتھ لگائیں گے اور ایک سائیڈ لگا دی ہے ابھی دوسری سائیڈ جو ہے سٹار کرنے لگیں یہ والے جو بکل ہیں یہاں پہ چین ڈالی جائے گی اور اوپر سے ڈال کے چین کو بند کر دیا جائے گا تو ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں جی سوہاگا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سوہاگا کمپلیٹ ہو چکا ہے لگا دیا ہے تو ابھی جو ہے وہ یہ چاروں سائیڈوں پر جو ہے وہ ویسے حال دیا گیا تھا تو ابھی جو ہے یہ سوہاگا ہے آپ دیکھ لیں جی اور بابا جی بیٹھ گئے ہیں دیکھ لیں جی سوہاگے کے بعد اس طرح کی جو ہے نا وہ کنڈیشن ہو گئی ہے بلکل جو ہے وہ لیول پہ ہو گئی ہے زمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سوہاگا وغیرہ اور ہلکا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم وٹ بندی کرنے لگے ہیں اس والی کیکٹ سے سٹارٹ کریں گے اور وہ جہاں پر مزربائی جا رہے ہیں وہاں تک جو ہے وہ لائن لگا دی گئی ہے اور یہ ابھی ہم جو ہے وہ چندرے کی مدد سے لگائیں گے وٹے جھندرہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے ہمارا چندرہ جس کی مدد سے ہم نے وٹ بندی کرنی ہے بارڈرز وغیرہ بنانے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھتے ہیں اور وٹے سٹارٹ کرتے ہیں تقریبا ہم نے چار باؤنٹریز جو ہے نا یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ وعدی چار جو ہے نا یہ ہم نے نکال لی ہیں ایک دو اور تین سوری تین نکال لی ہیں ابھی اور چوتھی یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے اس والے ایرے سے تو ابھی جو ہے نا وہ وہ تھک گئے تھے اور تھوڑی سی رسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں دو سے تین مینٹ تو ابھی دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر وٹ بندی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بیچ وغیرہ ڈالتے ہیں یہ والے جگندم کے دانے جہاں وٹوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کا بھی چھٹا دیا ہے کیونکہ جب ہم یہ وٹے بناتے ہیں نا تو یہاں سے دانے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں تو ابھی یہ دیکھنے جی دندالی کی مدد سے جو ہے وہ جو دوبارہ ہم نے چھٹا دیا تھا نا اس کو ہم جو ہے نا وہ مٹی سے اس کو کور کر رہے ہیں چیک کریں جی ماشاءاللہ الحمدللہ جی جو ہم نے چھٹا دیا تھا دوبارہ دانوں کا وہ جو ہے میں دندالی کی مدد سے اس کو کور کر دوں اور انشاءاللہ اسی طرح باقی جتنی بھی ہم نے وٹے بنائی ہیں نا سب کو میں کور کر دوں ماشاءاللہ سے گندم کا جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں کالے ایک نئے ویلوگ میں اپنا بہت سا رکھے گا امان اللہ اللہ حافظ موسیقا موسیقی